موسیقی السلام علیکم تو جناب موسم ہو گیا یہاں کا بہت اچھا اور باہر جانے کا بھی مزاتا ہے تو ویلکم ٹو مای لائف یہاں میں بنانے لگی ہوں چلی اوائل جو کہ اوائل میں نے رکھ دیا گرم کرنے اور اس میں ایک دارچینی کا ٹکڑا دو لاؤگ اور ایک موٹی الائچی ڈالوں گے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لوں گی اور یہ میرے پاس ادیوی مرچے ہیں لال پسیوی اور نمک ان سب کو میں نے ایک ساتھ مکس کر لیا ہے اور یہ ریٹ میرے پاس چلی تھی جو چھوٹی والی ہوتی ہے یہ ہمارے جو اشن شوپے وہاں سے مل جاتی ہیں تو یہ بھی میں نے اس میں ڈانی ہے اور وہاں پہ اوائل گرم ہو رہا ہے ویسے جو ایکچویل چلی اوائل بنتا ہے وہ کولین مرچوں کا بنتا ہے وہ بھی میں نے ایک دفعہ ٹرائے کیا تھا لیکن وہ اتنی زیادہ مرچ ہوتی نہیں ہے تو اتنا مزا نہیں آئے تھا وہ ہم دیسی جو ہمارے ٹیسپرٹس ہیں اور اس میں میں نے لہسن کے سلائس بھی ڈالے ہیں اور ادھرک کی آپ اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو مجھے تھوڑا سلائس کی طرح اچھا لگتا ہے لہسن تو پھر اس وجہ سے میں نے اس طرح ڈالے ہیں لیکن اگر آپ نے کوٹ کے ڈالنا ہے یا آپ نے پیسٹ پیسٹ تو خیر نہیں اس میں ڈالتا لیکن پیساوہ جو وہ آپ گریٹ کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو اوائل کو اچھی طرح کھولانا ہے اور پھر کسی بھی چینی کے برطن یا شیشے کے برطن میں اس طرح کر کے اور یہ میں نے تھوڑا سا ہی بنایا ہے کیونکہ زیادہ نہیں بنایا میں نے کہا پہلے میں یہ یوز کرلوں اور اس کے بعد اور میں ہی زیادہ اور یہاں میرے ہزبن ہم لوگ کے لئے تو اتنا بھی کافی ہوتا ہے اور یہ آرام سے مہینہ ڈیر مہینہ آرام سے جیسے ایک اچھار ہوتا ہے آپ رکھتے ہیں فریج میں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ چیلی آئل جو خاص طور پر مجھ جیسے سپائسی لور جو ہوتا ہے ان کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ ہم نوڈلز بناتے ہیں اب اس کو آپ شیشے کے جار میں رکھ لیں ہم نوڈلز بناتے ہیں بچے اگر ہیں گھر میں تو ظاہری بات ہے زیادہ سپائسی نہیں بناتے نوڈلز ہو گئے رائس ہو گئے تو پھر وہ اس طرح کا یہ کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر آپ کو اس کے ساتھ اپنا الگ سے ایڈ کر لو چھلی تو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے تو جینار نیرہ چھلی آئل تو ہو گیا بلکل تیار تو اب میں اس کو کھانے لگی ہوں اپنی رائس کے ساتھ میرے پاس وائٹ رائس بنے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھوڑا تازہ تازہ بنا ہے تو چیک کرتی ہوں کس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے اور کیا تھوڑے دیر اگر آپ اس کو دو تیم گھنٹے رکھ کے استعمال کر کے ملکل پھر تو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑے رکھیں تاکہ یہ بلکل آپ اس میں آئل جو گرم گرم اندر جاتا ہے اس کے دور بلکل آپ اس میں کہتے ہیں نا رچ بس جانا تو وہ ہو جاتا ہے تو جنار میں نے تو مجھ سے تو نہیں ہوا سبر تو وائٹ رائس کے اوپر ڈالا ہے اور سچ میں بہت بہت مجھے مزہ آنا تو وہ مجھے اس کا ایسے آ رہا ہے ٹیسٹ اور دوسری بات اگر آپ نے اس کو اور تھوڑا سا کچھ انہینس کرنا یا آپ کے بس کچھ آپ کے بس کوئی سالن بڑھا ہے کوئی چکن کا سالن تو آپ اس میں سے ایک بوٹی لے لو ایک پیس لے لو چکن کا اس کے ریشے کر لو یا تھوڑے کیوب کر لو اور اس کو آپ اس میں مکس کر لو یا تھوڑا سویا سوائٹ کر لو تو بہت پرفیک بن جاتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو یہ میری چھوٹی سی ریسی پی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور یہ سنڈے کا دن تھا جو ہم نے تھوڑا بہار سپینڈ کیا کیونکہ اسی دن تھوڑا ٹائم ملتا ہے ادھر وائس میری بزی رہتے ہیں تو ہم نہیں جاتے اور سب سے اچھی بات یہ کہ موسم بہت مزے کاؤ گیا پہل تو تھنڈ بچے کو بھار لے جاؤ دس ٹیز کو پہناو یہ بھی پہناو وہ بھی پہناو لیکن اب مزے کا موسم آنے والا آج بھی ہوا چل رہی تھی ہلکی سی میں نے جیکٹ پہنائی تھی کیونکہ بچے کے لئے تھنڈ ہے مطلب ٹین یہا کا ہے لیکن اس سے نیکس ڈی اور زیادہ تو اس موسم کی یہی اچھی بات لگتی ہے کہ ہم جوائے کر سکتے ہیں اور دن بھی ہاں پہ لنبا ہو جاتا ہے اب سات بجے ہاں پہ اندھیرہ ہونے لگتا ہے تو ٹائم بھی کافی ہوتا ہے سردیوں میں چار سارے چار بجے دھیرہ ہو جاتا ہے تو پھر اتنا زیادہ گھومنے یا بہار نکلنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے تو یہ موسم بیسٹ ہے آگے جا کے تھوڑی اور گرمی ہوگی لیکن میکسیمام 37 تک جائے سینٹی گر تو یہاں میں اپنے فلوک کا اینڈ کرتی ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ سب کو ان کے گھروں میں خوش رکھے اور ان کے جو کام رکے میں ہیں وہ اللہ تعالی آسانی پردہ فرمائے آمین اللہ حافظ